ناظرین میں ہوں کمر میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل اسلامباد ہائی کورٹ نے بہت بڑا ریلیف عمران خان صاحب کو دے دیا ہے آج اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس جسس سامر فاروق صاحب نے بڑا فیصلہ دیا ہے اور عمران خان کے توشہ خانہ فوجداری کیس کے اندر جو ناقابل زمانت وارن گرفتاری تھے ان کی اوپر کاروائی کو روکتے ہوئے کل عدالتی وقت تک عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے سے روک دیا گیا ہے یہ وہی وارن گرفتاری ہیں جس کو بنیاد بنا کر اس وقت اسلامباد پولیس اور لاہور پولیس جو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتی ہے بسیکلی ان وارن کا مقصد عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے اٹھارہ تاریخ تک ایڈیشنل سیشن جیز زفر اقبال صاحب کی عدالت میں پیش کرنا تھا جبکہ عمران خان صاحب کے متعدد درخواستوں کے باوجود نہ ان کو حاضری سے استثناء دیا گیا نہ ہی ان کی کوئی اور درخواست اکسپٹ کی گئی جس میں ویڈیو لنک پر سماد کی درخواست بھی شامل تھی اس وارن کی منسوخی پر بھی کئی درخواستیں دائر کی گئیں لیکن ان وارن کو منسوخ نہیں کیا گیا لیکن آج اسلامباد آئی کورٹ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے چیف جسس آمیر فاروق صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو کل عدالتی وقت مکمل ہونے تک گرفتار نہ کیا جائے عمران خان صاحب کی طرف سے انڈر ٹیکنگ جمع کروائی گئی تھی جو کہ خاجہ حارس صاحب نے پیش کی اور خاجہ حارس صاحب جو کہ وکیل ہے عمران خان صاحب کے توشہ خانہ فوجداری کیس میں انہوں نے عدالت کو یہ شوٹی دلوائی کہ عمران خان صاحب خود عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے عدالت کا تقدس بھی بحال رہے گا نہ کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے جو کہ ابھی تک نہیں کیا جا سکا تو اس صورت میں عدالت کو بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا یہ دلائل تھے لیکن اس کے بعد چیف جسس اسلامباد آئی کورٹ جسس آمیر فاروق صاحب نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب کی یہ جو انڈر ٹیکنگ ہے اسے ہم ایکسپٹ کرتے ہیں اور عمران خان کو کل اٹھارہ تاریخ کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیتے ہیں اگر کل عدالتی وقت کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے عمران خان صاحب ایڈیشنل سیسن ججز زفر اقبال صاحب کی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے تو چیف جسس اسلامباد آئی کورٹ جسس آمیر فاروق صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی بھی کی جائے گی اور یہ آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو انڈر ٹیکنگ آج جمع کروائے گی اسلامباد آئی کورٹ کے اندر یہ وہی انڈر ٹیکنگ ہے جسے ایڈیشنل سیشن ججز زفر اقبال صاحب نے کل مسترد کر دیا تھا اور اسے ایکسپٹ نہیں کیا تھا انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ہر صورت عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے لیکن آج صبح خاجہ حارس صاحب کی جو قیادت میں پی ٹی اے کی وکلاہ کی ٹیم اور شبلی فراہ صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے ریکویسٹ کی درخواست دائر کی کہ عمران خان صاحب کو کل عدالت میں پیش ہونے تک کا وقت دیا جائے اور تب تک ان وارنٹس کی اوپر جو گرفتاری کا حکم ہے اسے روکا جائے جس کو منظور کرتے ہوئے انڈر ٹیکنگ لی اور اس کے بعد اس درخواست کو منظور کیا اور کل اٹھارہ طریق کو عمران خان صاحب کو عدالتی وقت کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے ایڈیشنل سیسنجر زفر اقبال صاحب کی عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے یہ تھی تمام تر تفصیلات آج اسلامباد آئی کورٹ سے ابھی تک کے لیے اتنا ہی اپنے مزوان کبر میکن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ